ہم ضرورت پڑھنے پر ضرورت مند بن جاتے ہیں اور ضرورت ختم ہونے پر غیرت مند مگر احسان مند کبھی نہیں بنتے چیزوں کی اہمیت نہیں ہوتی وہ کبھی نہ کبھی مل جاتی ہے صرف انسان ہے جن کا نعمل بدل نہیں ہوتا وہ نہیں ملتے پریشانی حالات سے نہیں خیالات سے پیدا ہوتی ہے جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے جمہوریت کا کمال یہ ہے کہ وہ ووٹ کی طاقت کے ذریعے بھیڑوں کو بھیڑیا چننے کی آزانی دیتی ہے اب سیکھنا چاہیں تو آپ کی ہر غلطی آپ کو سبق دیتی ہے انسان نے محسوس کرنا اس لیے چھوڑ دیا ہے کیونکہ اسے ان چیزوں سے محبت ہو گئی ہے جن میں احساس نہیں عارضی جذبات پر مستقل فیصلے نہیں کرنے چاہیں اتنا علم حاصل کجی جسے آپ کا کوئی عمل ٹھیک ہو جائے علم کا کمال یہ ہے کہ پاعتے پاعتے اس مقام پر پہنچ جاف کے بلاخر تمہیں یہ کہنا پڑے کہ ہم کچھ نہیں جانتے جو لوگ مخلص ہوتے ہیں وہ دعوی نہیں کرتے اور جو اخلاص سے خالی ہوتے ہیں ان کی زبان پر دعوی ہوتے ہیں جو شخص لوگوں سے کنارہ کشی کرتا ہے تو اس سے مل اور جو شخص لوگوں سے ملنے کا عادی ہو اس سے کنارہ کشی کر اس دنیا میں انسان نہ کچھ کھوتا ہے نہ پاتا وہ تو صرف آتا ہے اور جاتا ہے پریشانی حالات سے نہیں خیالات سے پیدا ہوتی ہے حالات اور وقت کی تبدیلیوں سے بدلنے والے تعلقات سے بہتر ہے کہ انسان تنہا رہے تسلیم کے بعد تحقیق تباہ کر دیتی ہے بہترین کلام وہی ہے جس میں الفاظ کم اور معنی زیادہ ہوں اصل ترقی یہ ہے کہ زندگی بھی آسان ہو اور موت بھی مشکل نہ رہے سکون کے لیے ضروری ہے کہ آتوخواہش کم کی جائے یا صلاحیت بڑھائی جائے زمین کے سفر میں اگر کوئی چیز آسمانی ہے تو وہ محبت ہی ہے ہمیں اپنے آنسو مقدس نظر آتے ہیں لیکن دوسروں کے آنسو ہمیں مگرمش کے آنسو نظر آتے ہیں جو شخص حرام کھاتا ہے اس کے تمام آزہ گناہ میں پر جاتے ہیں تکلف کی زیادتی محبت کی کمی کا باعث بن جاتی ہے محتاجوں سے مہنگا مال خریدنا احسان میں داخل ہے اور صدقہ سے بہتر ہے کھانے میں عیب نہ نکالو ناپسند ہو تو مت کھاؤ مہمان کے آگے تھوڑا کھانا رکھنا بے مروتی ہے اور حد سے زیادہ رکھنا تکبر کلام میں نرمی اختیار کرو کیونکہ الفاظ کی نسبت لہجے کا زیادہ اثر پڑتا ہے لوگوں کی نیکیوں کو ظاہر کرنا چاہیے اور برائیوں سے چشم پوشی لازم ہے ہر لکھنے والے نے فنا ہونا ہو جانا ہے لیکن لکھی ہوئی چیز ہمیشہ باقی رہے گی تو تو اپنے ہاتھ سے اسی چیز تحریر کر جا جس کو قیامت کے دن دیکھ کر تو خوش ہو جائے سب انسان مردہ ہیں صرف صاحب علم زندہ ہیں اپنے آپ کو بہتر سمجھ لینا جہالت ہے ہر آدمی کو اپنے سے بہتر سمجھنا چاہیے مخلوق سے ایسا معاملہ کرو جو ان سے اپنے حق میں پسند کرتے ہو انسان کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ وہ اپنے دل اور زبان کو قابو میں رکھے مخلوق سے بڑا کارنامہ 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 مخلوق سے بڑا کارنامہ